اس لیے پتر پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے یہ پتر ایک سال آنا ہے سال ہوگا مسجد بھی ہوگی ادھر کوئی نہ کوئی خطیب بھی لازم بیٹھا ہوگا لیکن یہاں تو نہیں ہوگا یا میں نہیں ہوگا یہ نہیں یہ اٹل فیصلہ ہے پتر یہ تو ٹیل کر رہا ہے نہیں آپ کے کل نہیں اگلا سال نہیں اگلا اوہ کتنا اگلا اگلا کر رہا ہے میاں پتہ نہیں اگلے سال تو ہے میکنہ نہیں ہے فرمائے پانچ کو پانچ سے پہلے گنیم بن جانے اس سے پہلے کہ وہ نعمت اسے چھین لی جائے اس سے پہلے کہ وہ نعمت اسے پانچ کو پانچ سے پہلے اب دیکھو کتنی کرم نوازی فرمائی ہے سبحان اللہ فرمائے جوانی کو بڑھا پیسے پہلے صحت کو بیماری سے پہلے مالداری کو افلاس سے پہلے خدا نے پیسہ دیتا ہے انہوں بینکان چنہ داب نائے آنڈے دن دا ہی تنائے بچے دن دا ہی ہاں اگر تنہوں بداندہ شوہ کہتے ہیں اپنے رابنل سوداکار فرمیا اس سے پہلے کہ یہ تور سے لے لیا جائے اس سے پہلے کہ یہ بینک میں پڑا رہے اور تو قبرے چل پڑے اگر خدا نے دی لیکن میں نے حضرت جی دیکھا ہے کہ بہت کم لوگ ہوں گے جنہوں نے حضرت اپنے پیسے سے فیدہ اٹھایا ہو بہت کم لوگ زیادہ سی دبے ہی ہے نہ آپ پہ کھا دا نہ کسے مارے انہوں کھان دیتا دب کے نہ بینک ویچ تو آپ پہ اگر تور گئے بڑی حضرت دیل پہلے کی بات ہے کسی سے بڑی دوستی تھی بس وہ آخری دن تھا میں نہیں کہوں گا میں نے غلط کیا میں نے ٹھیک کیا بس حضرت جی اکثر و پیشتر جانا ہوتا حضرت وہاں نا وہ خود ایک ادھر تھے ملازم ہونے جی میرے ابا جی نے جدو اے کام شروع کی تاسی اے عدو دے نالنے اس بندے کی بیٹی کی شادی آگئی ہے میں بھی بیٹھا ہوں دفتر میں ہم بیٹھے چائے پی رہے ہیں آ کے تو اس نے کہا حضرت بچی دا ویہا سیتے شفقت فرمانی حضرت اس نے کاغذ پر لکھ کے دیا بارو جا کے ایک اے شیر نو چٹ دے دو اے کوئی ویزار لے میں رہی سیر پڑھ لے اپنا خود بتا رہا ہے جب میرے باپ نے یہ کام شروع کیا تھا یہ تب آیا تھا تب یہ بالکل جوان تھا باپ فوت ہو گیا اب یہ بوڑا ہے بس میرے پاس ہی ہوتا ہے کتنے نکال کے دیئے بیس ہزار مالک ہے حضرت یہ فیکٹری کا اور کتنے دیر ہے اس غریب کو جس نے ساری عمر لگا دی حضرت اس کی فیکٹری میں کتنے دیر ہے وہ چلے وہ بیس ہزار دے پیزے کھا شڑا دے اور بیس ہزار کا تو تم ایک اٹھل میں بیٹھ کے کھانا حضرت دلیری کار نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں گنیمت جان اگر تیرے پاس پیسہ ہے اس سے پہلے کہ یہ پیسہ تو اٹھ سے واپس لے لیا جا اس کو گنیمت جان حلاؤ نا یہ چاہیے تھا دلیری کار کے کہتا او بابا ساری عمر تو یار میں رہتے لگا چڑھی پڑھ کے بلا کے اس کو کیشئر کو کہتا جاؤے ٹوٹل خرچہ چکو ہے دی بچی دے بھی ہم نے کچھ نہیں حضرت اپنے پیسوں سے کھٹے یا وٹے یا کوئی بھی حضرت ہم نے کوئی اپنے پیسوں سے فائدہ نہیں لیا نہ میرا پیسہ میرے کام آیا نہ میرا پیسہ حضرت جی کسی غریب کے کام آیا نہ میرا پیسہ کسی جتیم کے کام آیا اللہ آپ کہیں گے نہیں جی حضرت صاحب تسی کی طرح کہہ رہے ہو کام نہیں ہے دیکھرے میں نے اتنی مہنگی گاڑی رہا کام تو نہیں آیا تُو نے گاڑی کا حساب دے نہ ہے مسوح صاحب تسی کی طرح کہہ رہے ہو جی پیسہ کام نہیں آیا بے کو تو صحیح میری کٹی وڈی کوٹھی ہے تو بھائی اس کو ٹھیک کا حساب دے نہ آیا مسوح صاحب آپ کس طرح کہہ رہے ہیں پیسہ میرے کام نہیں آیا دیکھے تو صحیح میرا موبائل کتنا مہنگا ہے تو بھائی اس کا حساب دے نہ کام تیرے کدھر سے آ گیا کام تو تیرے یہ تھا تو اس کو وہاں خرچ کرتا کہ جس کا کل تُو نے جا کے اپنے اللہ سے عجر لے نمی میں آپ کو صحیح یہ لکھا ہے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں جس کا مفہوم ہے فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرما ایک آدمی کو لایا جائے گا اس کی نیکیاں رکھی جائیں گی ایک پلڑے میں نیکیاں رکھی جائیں گی ایک پلڑے میں گناہ رکھے جائیں گے گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا اس شخص کو جہنم کی طرف لے جائے گا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی طرف سے ایک چیخنے والا چیخے گا اور کہے گا اس کو جہنم میں لے جانے کی جلدی نہ کرو ابھی اس کا کچھ رہتا ہے لکھا گیا ہے کہ ایک کاغذ کا ٹکڑا لا کے اس کے نیکیوں والے پلڑے میں رکھا جائے گا اور اس کے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور پتہ اس ٹکڑے پہ کیا لکھا ہوگا حدیث پاک میں لکھا اس ٹکڑے پہ لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس لیے کہا کہ وہ نہیں میں جان بھائی آج چل رہی ہے میاں کیوں نہیں چلاندہ ہے کل ایک کلمے سے بھی بخشش ہو جانی ہے تو اہمی موٹر سیکل پہ بیٹھا ہے کوئی نہیں شروع کر دے موٹر سیکل بھی چلا ساتھ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ساتھ درود پڑھ پڑھ ساتھ کو قرآن کی آئیت پڑھ گاڑی چلا رہا ہے زبان تو فارق ہے غنیم جان وقت ختم ہو رہا ہے کالے وال مسافر ہو تچٹے آنڈے لائے مسافر غنیم جان جوانی کو بڑھاپے سے پہلے صحت کو بیماری سے پہلے مالداری کو افلاس سے پہلے بے فکری کو پریشانی سے پہلے اور آخر پہ کمال بات ارشاد فرمائی قربان جاؤں جی زندگی کو موت سے پہلے جہاں سے بات شروع کی تھی سال بدلنے ہیں جب تک میرا اللہ چاہے گا یہ بدلیں گے درجہ لیکن یاد رکھنا ایک سال وہ بھی آنا ہے جس دن سلمان مشبائی نہیں ہوگا ہاں سلمان مشبائی اس حال آنے سے پہلے پہلے اپنی تیاری کارمیہ موسیقی